ڈیر فرینڈ 24 جنوری 1976 کو یوکرائن میں ایک بچے کی پیداش ہوئی اور اس بچے کا نام جان کوم رکھا گیا اس کی فیملی بہت غریب تھی ان کے گھر میں بجلی تک نہ تھی لیکن یہی بچہ آگے چل کر ایک ایسی ایپ بنانے والا تھا جو اس وقت ہم سب یوز کر رہے ہیں یعنی کہ وٹس اپ لیکن یہ سب کیسے ہوا کیسے ممکن ہوا تو فرینڈز اپنی پریشانیوں اور مایوسیوں کو دیکھتے ہوئے 1992 میں یہ گرانہ اپنا سب کچھ فروض کر کے بڑی مشکل سے امریکہ پہنچ گیا جان کوم اس وقت 16 سال کا تھا اور اس کو کمپیوٹر میں بہت دلچسپی تھی اس فیملی کے حالات امریکہ پہنچ کر بھی ٹھیک نہیں تھے جان کوم کو ایک سٹور پر نوکری مل گئی اور باقی سب لوگ بھی کام کرنے لگے تاکہ ان کا گزارہ ہو سکے کچھ ہی عرصہ بعد جان کوم کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی والدہ کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا سین جوس یونیورسٹی میں ہو گیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر میں مہر ہو گیا اور کچھ ہی عرصہ کے بعد اسے یہو میں جاب مل گئی حالانکہ یہ بھی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جان کوم نے بڑھائی چھوڑ دی اور یہو میں نوکری شروع کر دی دو ہزار میں جان کوم کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور جان کوم بالکل اکیلہ ہو گیا جان کوم نے یہو میں نو سال تک کام کیا وہ دو دار ساتھ میں یہو کی نوکری چھوڑ دی اور فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا لیکن فیس بک نے اسے نوکری دینے سے انکار کر دیا لیکن ڈیئر فرنز قسمت دیکھیں کہ جان کوم کے بنائے ہوئے اس ویٹس اپ اس ویٹس اپ ایپ کو فیس بک نے بعد میں انیس ارب ڈادر میں حریر لیا تو صرف ایک آئیڈیا جان کوم کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا جان کوم نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی آئی بنائی جائے جس کے یہ لوگ دنیا بار سے ایک دوسرے سے بات کر سکیں جس پر نہ ہی ایڈ چلیں اور نہ ہی اسے بار بار لاغ ان کرنا پڑے اور استعمال کرنے میں بھی آسان ہو تو بلاہر چوبیس فروری دو دار نو کو جان کوم نے اس کا نام ویٹس اپ رکھ دیا شروع شروع میں اسے بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ویٹس اپ کریش ہو جائے کرتا تھا یہاں تک کہ جان کوم کو ویٹس اپ سے میوسی ہو گئی کیونکہ شروع شروع میں ویٹس اپ پر صرف چار سو یوزر تھے اور ایک وقت آیا کہ اسی ایپ پر دوہزار چار میں دنیا بار سے چار کروڑ لوگ شامل ہو چکے تھے حیرت نکیز بات یہ تھی کہ ویٹس اپ میں کوئی مرکیٹنگ نام کی چیز نہ تھی صرف ویٹس اپ کی ریپوٹیشن نے اسے دنیا بار کے بڑے برینڈز میں سے ایک برینڈ بنا دیا اور آج اگر دیکھا جائے تو دنیا بار سے ڈیڑھ عرب سے زیادہ لوگ ویٹس اپ یوز کرتے ہیں تو ڈیئر فرینڈز یہ تھی جان کوم کی کمیابی کی کہانی تو ڈیئر فرینڈز کوئی بھی فرض یا کوم جب لگن محنت مستقل مزاجی اور مخلصانہ طریقے سے کوشش کرتی ہے تو کبھی کمیابی اسے ضرور ملتی ہے تو ڈیئر فرینڈز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں